انگریز نو آگ لگ گئی یہ گاند پہ بیٹھنے والی مکھی اس میں شفا کیسے ہے انہا چاہی مکھی تب بھی لباٹھنی نہیں تک کوئی مسئلہ کوئی نہیں میں تبندہ سدھا جیا جنہے کیویں میں اکھے اگر مٹی نو چیر کے نیکیاں تلے نہیں لے سک دیا اے جنہا دورو لئیو دیو ہزار اپجہ کراچی چونے ہیں ایدھا ڈھککوڑی چیری گئی او دے تلے بینٹری پہ یہ انہوں جیری گئی او دے تلے سے ہمیں او بیٹھتے ہو ایک قول ما پوچھ گتا چونکہ یہ دو اشارہ ہویا ہے اب اسرائی گلنگ کریں میں ایک قول پوچھ گتا ہے اممہ جین دی اممی جان زندہ ہے میں کہا خدمہ شدمت نہیں جنہا براد ہے اسے گئی پہ میں کہا اممہ تو آڈی تا براد ہے اسے گئی پہ ران مریدہ تیرے اسے مقالا ہے اپری اللہ لب دیا نماما اور کان نہیں ٹوٹی دب بیویٹھائی اممہ شو دی ساتھ بھی مجانے جو ٹوٹی کلی مران تو باد آخنا اممہ باؤن چنگی آئی جین دیں تو ماند نہیں بنے مران تو باد آئے 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 پہلا مجمع دیتا نوانیا ننینہ سبان اللہ پانچ میندہ اور لاما چاپا پانچ میندہ میرا ہاتھ میندہ اچھی آواز اچھی آواز جین دیاں اممہ نو پانچ سو دوائی دن نہیں دین مران تو باد پہنٹنی دیں گا ٹوٹی کی خدا دی قسم سواب پہنچ دیتے پہنچ دیں ایک مولوی نراز ہو گیا یہ کیسی باتیں کرتے ہو کیسی باتیں کرتے ہو já کہ کیوں ہے جنہیں اے جو قبر بند ہوں دیئے اٹھے ہزارہ من مٹی پئی ہوں دیئے اے مٹی نوچیر کے نیکیاں تلے کیوں میں لانتا ہوں میں کہا کہ واہ علامہ پتہ نہیں علامہ کے غلامہ میں کہا جی بات کرو جواب دو سائنس کیا کہتی ہے نیچے کیسے نیکی جائے گی میں کہا کہ میں ہور تا پتہ کوئی نہیں سائنس میں تا میں جانتا کوئی نہیں میں تا صدر یا بندہ حضور مبیل ہی تدیرہ میں تا بندہ صدر جیرہ جنہیں کیوں میں کہا اگر مٹی نوچیر کے نیکیاں تلے نہیں لے سک دیاں اے جیڑا ڈورو لئیو دیو ہزارو پہ جاں کراچی چونے ہیں اے دا ڈھکوڑی چیری گیا او دے تلے بینٹری پہ یہ اونو چیری گیا او دے تلے سے ہمیں اے تیری سائنس دی طاقت بند مبیل دی بند سے میں ہزار وار سک دیئے یہ رب اپنے کرم نال نیکیاں میدی قبر داخل کرے ہون کو سلحہ اللہ سائنس پچھے پڑھ دی میرے محبوب دی نظر پہلے پڑھ دی موڑ ہوئے تو میں کالی دے شہزادہ انہوں نے قدیس پیش نہ کرتے ایک قدیس پاک کے چاندے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اگر کھانا لی شاید مکھی ڈھائے پاگے نا فام قلوہ سم من قلوہ انہوں پہلو ٹوبی دیو مور بہر کان سٹو صحابہ پاک علیہ السلام کی تا حضور اے حکمت فرمایا مکھی دے ایک پارش شفاہ ہون دیئے ایک پارش بیماری ہون دیئے تیکو اے ڈیئے شرارت دیئے بجانہ ڈان دیئے ہکواسی ہو گئیں دیئے بیماری آلا پار تلے رکھ دیئے شفاہ لاؤتے دو بہتاک شفاہ لکھو آئے 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 انگریز نو آگ لگ گئی یہ گاند پہ بیٹھنے والی مکھی اس میں شفاہ کیسے ہے انہا چاہی مکھی تب بھی لباٹھنی لباٹھنی نتیجہ دی تب ایک پارش بہرے سے دو ایجنٹی بہرے سے تیری مشین چودہ سو سال بعد اپنی نبی دیو قربان اللہ 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 واجبہ عمر دلال اللہ اللہ